بچی نے پوچھا تھا کہ کیا شوہر پر بیوی کو پاکٹ منی دینا لازم ہوتا ہے کہ نہیں تو دیکھیں شوہر پر نانفقہ تو واجب ہے جس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک رہائش پروائیڈ کرنا دوسرا اس کا لباس اور تیسرا کھانا پینا اور رہائش کا مذہبی تصور یہ ہے کہ اگر جوائنڈ فیملی میں بھی شوہر ایک روم سپریٹلی اس کو دے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکتی ہے پرائیویسی کی حفاظت ہو اور جب باہر جانے لگے تو باہر سے تارے لگا کر جا سکے یہی الگ رہائش کا تصور ہے اس کے علاوہ کچھ اگر شوہر دے گا تو ایک احسان کی صورت ہے اچھا ہے بی بی پر وسط کریں لیکن واجب نہیں ہوتا ایک انہوں نے کہا کہ برے کی برائی بیان کرنا کیسا ہے دیکھیں برے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اعلانیہ طور پر برائی کرنے والے دوسرے ایسے جو چھپ کر برائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ چل گیا جو اعلانیہ طور پر برائی کر رہا ہے اس کی برائی کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیاء کپردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے تو وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں یہ جواز یا دم جواز کی بات کر رہا ہوں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ بیان کر رہا تو بڑا خواب ملے گا بہتر ہیں نائی کریں لیکن کر دیں تو گناہ بھی نہیں دوسرا وہ شخص جو چھپ کر برائی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس میں پھر ہی دیکھنا ہوگا کیا اس کے برائی کا اثر مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے لوگ اس کے مطلب اس برائی کو نا جاننے کے وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کر نقصان کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں جیسے کوئی غلط قسم کا عامل ہے وہ مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں یہ فراڈ کرتا ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے غلط قسم کی تصفیریں بنا لیتا ہے اور دیگر جیسے آج کل بہت سارے جالی قسم کے عاملین ایسا کر رہے ہیں تو اب اگر وہ سب کے سامنے عیاء نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے تو پھر اس کو ظاہر کرنا واجب ہے کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسلمان بھائی بہن مسلسل نقصان کا شکار ہوتے رہیں گے یا کوئی دکاندار ایسا ہے جو چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکے سے لوگوں کو بیچتا ہے تو پھر اس کی برائی کو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں اور تیسری قسم کی برائی کی کسی شخص کی برائی عام نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے کسی مسلمان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں اس کا پردہ رکھنا واجب ہے اصلاح ضرور کریں یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے کرتا ہے بھائی اصلاح ضرور کریں لیکن اس کو بیان کرنا شرعا جائز نہیں ہوگا اور اسی کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے اللہ تعالی بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا اس کی اصلاح اچھے انداز سے کریں لیکن بیان نہ کریں ایک ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے خیال میں یہ کوئی سن آتے رہتے ہیں لیکن یہ بہارا میں نے اس سے شامل کیا کہ شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا اور اس پر شوہر کا بلکل حق نہیں ہے اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا اگر نہ بیوی دے تو جبرن بھی لے سکتا ہے ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کی زوجہ جو تھیں وہ بعض اوقات جیسے آپ کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اور جو اپنی سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں یعنی اپنے بہن بھائیوں پر اور تمام یوٹریٹری بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پر واجب ہے یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں بیوی کے تو ہیں نہیں ہاں بیوی اگر ساتھ میں کوپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں دونوں میں بیوی مل کر کریں لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرن بلکل جائز نہیں ہے ایک ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کسی نے رشتہ دار نے امانت رکھوائی اور ان کا انتقال ہو گیا اب جو ان کے وارث ہیں وہ ہیں بڑے فاسق و فاجر ہمیں یقین ہے کہ اگر امانت ان کو واپس کریں گے دیں گے تو وہ اس کو گناہ کے اندر لگا دیں گے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مرہوم کی طرف سے اس امانت کو صدغہ کر دیں تاکہ اس کو بیچارے کو سواب ملے یہ بالکل نہیں کر سکتے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے وارث کا حق مال میں رکھا ہے اور کہیں یہ قید نہیں لگائی کہ وارث نیک ہوگا تو اس کو وراست دینا ورنہ نہیں دینا آپ کو یہ امانت ان وارثوں تک پہنچانی ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کے مکلف نہیں ہیں انہیں اگر الگ اللہ نے مخاطب کیا ہے مال کے خرش کے سلسلے میں اگر وہ اللہ کی طاعت نہیں کرتے اس کو نافرمانی میں خرش کرتے ہیں تو وہ خود جواب دیں ہیں آپ کیوں خامخہ جواب دے بنتے ہیں تو فوراں سے پیش تر لیکن فاسق فاجر میں سے کسی ایک کو کبھی نہ دیں کیونکہ وہ تو دبالے گا کھالے گا بلکہ سب کو کہیں کہ میں امانت ہے آپ کے والد کی سب آو گے تو سامنے ہم دیتے ہیں پھر آپ کو یہ بلے گی یا پھر فرض کر لے اگر مختلف مالک میں رہتے ہیں اور امانت وغیرہ بڑا ہے تو ہر ایک کو آپ وہ امانت میسج کر دیں کہ یہ امانت ہے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے بھائی کو دے دیں یا کیا کرنا ہے تو سب کو متعلع کرنے کے بعد پھر حوالے کریں ورنہ وہ اس کو ہو سکتا ہے ایک آدمی کھا جائے لیکن آپ کو بہرحال دینا ہوگا ہاں کہ کیا کرنا کیا نہیں آگے بہن نے کوئسن کیا کہ یہ حالت حیض میں قل پڑھنا منع کیوں ہیں جبکہ باقی سب کی چیزیں تو پڑھ سکتے ہیں میری پیاری بہن آپ اپنے ذہن کو استعمال نہ فرمائیں زیادہ آپ پہلے دین کو سیکھنے کی طرف آئیں اصل میں یہ میرا یا کسی عالم کا حکم نہیں ہوتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں آپ نے حالت حیض میں قرآن پڑھنے کو منع فرمایا تو لہٰذا اس وجہ سے قل پڑھنا منع ہے کہ وہ قرآن ہیں اور باقی جو ذکر اذکار ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالتوں میں ہوتے تھے جیسے غصل واجب ہے پھر بھی آپ ذکر الہی کر رہے ہیں خود سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں تو قرآن کے علاوہ باقی چیزیں پڑھنا خود رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعائیں پڑھنا ذکر اذکار کرنا تو لہٰذا باقی چیزوں کی اجازت دی ہے تو یہ آپ سب سے پہلے دین کی بیسک سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ آپ کے ذہن میں جو اعتراض پیدا ہوا یہ حقیقتاً کم علمی کی وجہ سے اور آپ کی کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہے ایک عام آدمی کو اسی طرح شیطان جو نا یہ یوں کیوں ہوتا ہے یوں کیوں ہوتا ہے یوں کیوں ہوتا ہے آپ نے سیکھا ہے نہیں بھئی تو پہلے سیکھ تو لیں کہ بہت سارے کوئسٹنز بہت سارے وساویس تو آپ کے علم سیکھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر چیز وسوسہ ڈال سکتی ہے کیونکہ شیطان یعنی وسوسے میں مبتلا کر سکتی ہے کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے اس لئے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ فرض علوم کورس کریں جہاں پہ کوئی اچھے اہل سنت کے علم یا علمہ کورس کروا رہے ہوں اس کو جوائن کریں اور آپ کو کوئی ایسے سمجھ میں نہ آئے یا ٹرسٹ نہ ہو رہا ہو تو میرا نمبر لے لیں آپ یہاں سے کنٹرول لوم سے مجھ سے رابطہ کر لیں میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا ایک کوئسن یہ کیا گیا تھا کہ اگر صبحوں تک برتا نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں مہو ڈالتا ہے کیا حکم شرح ہوگا شیطان مہو کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے کوئی صحیح شرع عذر نہیں ہے تو رات میں ہی برتاں دھولیں اور اگر جیسے صبح و بعض اوقات صبح و صبح و ماسیاں آتی ہیں اس وجہ سے برتاں چھوڑ دے جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی لیکن جتنی جلدی دھولیں اتنا ہی بہتر ہے لیکن رات کو برتاں چھوڑ دینا کہ صبح و ماسی دھولے گی کوئی گناہ نہیں ہے یاد رکھیں